تریاک ہے اس کا جو انٹیڈوٹ ہے ایگو کا انٹیڈوٹ تریاک وہ سپرچویلٹی ہے روحانیت روحانیت ہے رازی بر ازہ اور کسی سے ایسا تعلق قائم کر لینا اپنا ابا جیس ہو سکتے ہیں والدین ہو سکتے ہیں کوئی اور ایسا شخص ہو سکتا ہے کیا آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی ماننی ریگستان میں ریت کا طوفان آ گیا ریگستان میں ریت کا طوفان آ گیا تو جو بددو تھا جس کا ایک انٹ تھا وہ خیمہ لگا کے اندر تھا خیمے میں اور باہر جو ہے طوفان تھا تو اونٹ نے کہا اس کو کہ آپ اندر خیمے میں بڑے ایزی ہو میں باہر طوفان میں ہوں میرے بڑے مسائل ہیں تو آپ صرف ایسا کرو میری آنکھوں میں بہت ریت جاری ہے میں بند بھی کر رہا ہوں تب بھی جاری ہے تو مجھے صرف میرا سر جو ہے نا وہ خیمے کے اندر کرنے تو اس نے کہا ہاں یہ تو جائز ہے کر لو تو تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی گردن بھی اندر کر لی اور پھر اس کو اونٹ کو لگا کہ میں پورا جاؤں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خیمہ ہی اکھڑ گیا اور اب جو ہے نا اس بندے کو فائدہ ہو رہا تھا تو اس نے اجازت تو صرف تھوڑی سی دی تھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کتنی اجازت مانگ رہے ہیں اور باقی ہم کتنا جو ہے نا خیمے کے اندر گھس رہے ہیں تو یہ میرے تھوڑی سی میں نے بات چیت کی ہے بے سکونی اس وقت تک رہتی ہے جب تک ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی اور خواہشات کو جو بھی کھلاتا پلاتا ہے یعنی جس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں خواہشات کا پیٹ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ اس کو جتنا کھلائیں اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں پوری ہوتی جبکہ نیڈز جو ہیں نیڈز وہ ہم سب کی بڑی بیسک نیڈز ہیں ضروریات تو ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی تو یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ خواہش کتنی ہیں اور ضرورت کتنی ہیں اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو کنات کر لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس کو مطمئن رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے سیلف سیٹسفیکشن بھی کہہ سکتے ہیں بارہ قدموں کا جو پروگرام ہے وہ روحانیت کا پروگرام ہے روحانیت کے طریقے سے نشے کی زندگی سے آزادی نشہ جو ہے وہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون دیتی ہے ہمیں مزہ دیتی ہے اور ہم جتنا زیادہ نشہ کرتے ہیں اتنا سکون ہمارا غارت ہوتا جاتا ہے اور جتنا ہم نشے کو نہ کہتے ہیں اتنا ہم سیلف سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں مگر کسی کمزور لمحے میں ہم اپنے پرانے روحیوں پہ چلے جاتے ہیں اور پھر نشے کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں یہ لارہ دے کے کہ بس ابھی آج اور اس وقت بس وہ کوئی اس قسم کی چیز ہے نشہ جو ایک دفعہ آپ کے اوپر جب سوار آپ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کاٹھی پہ بٹھا لیتے ہیں تو پھر گھوڑا اس کی مرضی سے چلتا ہے آپ کی مرضی سے نہیں چلتا سو جو بارہ قدموں کا پروگرام ہے اس کا پہلا قدم کیا ہے ہم تسلیم زبطے ہیں ایکسیپٹنس ہم تسلیم سر تسلیمیں خم خم کا کیا مطلب ہے خم یہ جھک جانا خم خم خمیدہ خم تو ایکسیپٹنس کے بغیر ایکسیپٹنس کا اولٹ کیا ہے جس کا ڈینائل ہی نہیں ٹوٹا چاہے اس نے سو دن پورے کر لیے چاہے اس نے دو سو دن پورے کر لیے چاہے وہ چلا گیا یہاں سے جہاں سے چلا گیا اچھا ڈینائل سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے وہ ہے ڈیلوزن اور پھر ڈیفنس میکنیزمز ڈیفنس میکنیزمز حقیقت سے ہمیں دور کرنے کے لیے ڈیفنس کا کیا مطلب ڈی ایچ ای کی بات نہیں کر رہا ویسے ڈیفنسیو نہیں ڈیفنسیو ہونا دفاع کرنا تو آپ کس چیز سے دفاع کرتے ہیں بھلا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز میرے نقصان کر دے گی تو جب بھی ہم ڈیفنسیو ہوتے ہیں یعنی ڈیفنس میکنیزمز جن میں ایک ڈینائل بھی ہے ایک منیمائزیشن لی تو فالو اپ میں جب کوئی بندہ ہنڈرڈ ڈیز پورے کر لیتا ہے تو وہ پھر بھی ولنریبل ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ جان ولنریبل ہوتا ہے نا اور کئی دفاع وہ ولنریبل ہوتا ہے یعنی اس سے غلطی ہو سکتی ہے for the wrong reasons ویسے تو کوئی بھی right reason نہیں ہوتا مگر وہ جس چیز کو premise crutch بساکھی وجہ بنا کے نشے کی طرف جاتا ہے وہ counterproductive ہوتا ہے وہ اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے تو back to brilliant basics یعنی جہاں سے چلے تھے وہیں آنا ہے کہ یہ پھر کیوں میں side پہ جا رہا ہوں کیوں میں slip ہو کے دور جا رہا ہوں تو جب کوئی چیز سیکھ لی knowledge سیکھ لیا کوئی بھی knowledge آپ نے سیکھا کوئی بھی life میں مثلاً car چلانا مثلاً bicycle چلانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ knowledge آپ کا ہر وقت sharp رہے ٹھیک رہے تو اس کا طریقہ کیا ہے ہاں sharpen the saw تو کہتے ہی ہے نا ساتھویں habit وہ کام کرتے رہے practice کرتے رہے اگر آپ نے اس کی practice چھوڑ دی تو پھر آپ distraught ہو جائیں گے پھر آپ کو اگر بتایا جائے گا کہ بنیادی سی چیز بنیادی بنیادی four d's کیا ہوتے ہیں تو آپ کی alignment ہی خراب ہو جائے آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ one two three four تو پھر ایک وہ ہے نا کہ بعد میں پتا کرنا چھاپا مارنا چھاپا مارنے والی بات ہے نا تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ time تو نکالیں مگر ہم سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بھول جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں اس کا پھر نقصان ہوتا ہے جب بھی دیکھیں مجھے تو پتا ہے نا میری آج کل سب سے زیادہ dominant سوچ کیا ہے اسی طرح آپ کو بھی پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ dominant سوچ کیا ہے کیا امیر یہی ہے کہ یہاں سے نکلوں گا کب یہی ہے نا یہ ہے بذاتے خود سوچ آپ کے پاس مگر سوچیں کہ اس سوچ کو عملی پجاما کیسے بنایا جائے تو یہ واقعہ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ جو کنٹرول ٹاور کی اوپر وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹرائفک ہاں ٹرائفک کنٹرولر ٹرائفک کنٹرولر ٹرائفک کنٹرولر محفوظ بھائی ہاں ٹرائفک کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ اس کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں سکیجولز ہوتے ہیں اور بھی کام ہوتے ہیں وہ اب ایک جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پہ بہت اہم جوب ہے اور جوب یہ ہے کہ تیارے ٹیکسی کر کے ہوا میں آ رہے ہیں تیارے آ رہے ہیں وہ لینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ائرپورٹ پہ اس نے بتانا ہے کہ اب آپ لینڈ کر سکتے ہیں پھر سیکنڈ کو بتانا ہے ابھی آپ لینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس نے ان کو کوڈینیٹ کرنا ہے ٹرائفک کو کنٹرول کرنا ہے مگر کیا ہوا کہ درمیان میں کمٹمنٹ تھی سکیجول تھے رات کا کھانا بھی اس نے کھانا ہے تو اس کی بیوی کا فون آئے کہ آج رات کو آپ بھنڈی کھائیں گے کہ کریلے گوشت کھائیں گے اور انہوں نے آگے سے کہا کہ clear to land ہاں جی انہوں نے آگے سے کہا clear to land ابھی انہوں نے یہ اتنا امپورٹنٹ بات ختم کی نہیں تھی تو ایک فون آر آ گیا تو ایک دوست آ گیا ان کا سب آوڈینیٹ آ گیا اس نے کہا سر میرے گھر میں بہت اہم کوئی کام ہے مجھے چھوٹی چاہیے تو آپ کو بھی ساتھ میں میں نے بلایا دعوت پہ تو آپ بھی چلیں اب تیارہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اے ٹرافک give me clearance یا ready to descend about to descend the airport is visible now we are descending وہ ان کی نہیں سن رہا کیونکہ کریلے گوشت بھنڈی چھوٹی دعوت کتنے امپورٹنٹ کام سکیجولز ہیں اور بھی کام ہیں ہیں کے نہیں امپورٹنٹ تو اس کو بولتے ہیں wildly important goal کیا ہے اس traffic controller کا wildly important goal کیا ہے منی بھائی جہاز کون سا والا لینڈ کرانا جو سب سے پہلے قریب آگیا ہے جو descend ہو رہا ہے یعنی ابھی اس نے یہ نہیں کہ جو چوتھا پیچھے ہے اس کا بھی نہیں تو یار آپ کو یہ تو define کر لینا چاہیے کہ what is the most important goal مگر مقصد سارا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام جو اچھے طریقے سے چل رہا ہے آرام سے بھی کریں اور اس کو کرتے رہیں لگاتار ضروری نہیں کہ کوئی بڑے خاص کرتب کر کے ہم دکھائیں تو تب بھی بات بنے گی اور دوسرا اس کا سبق یہ ہے کہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو ہم دو لات نانسنس جس کو ہم ایڈوینچر کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے ہمارا کوئی بیٹھے گا روب دب دبا مگر جب ایج جیسے بڑھتی ہے ہم سمجھداری آتی ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ چیزیں اگر کچھ صحیح چل رہی ہیں اچھی چل رہی ہیں ہم ریلاکسٹ ہیں if you are feeling good and if you are making others feel good it is okay and they have unlimited material and emotional resources وہ سوچتے ایسے ہیں جو پیشنٹس ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین کے جو وسائل ہیں وہ ان کا کوئی end نہیں ہے unlimited ہم ان کی یہ بندر ہوتے ہیں نا بندر میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی وہ ایک بندر اور ایک بلی ایک کمرے میں تھے تو بندر کبھی اس کی دم کھینچ رہا ہے کبھی اس کی کان کھینچ رہا ہے کبھی اس کو ادھر چھیڑ رہا ہے کبھی ادھر چھیڑ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید بلی جو ہے react نہیں کرے گی اس کا بنتا نہیں ہے react کرنا مگر بلی بھی react کرتی ہے وہ بھی پنجے مارتی وہ بھی اوہ 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 ایسے کرتی ہے کرتی ہے نا سو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پیرنٹ سے کہ دے ویل دیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو وہ سو سو کر دیتے ہیں وہ ان کی پورٹی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی وہ کھانے کے لیے بھی کہتے ہیں ان کی ہر بات مانی بھی جاتی ہے اور پھر بھی اس کو کہتے ہیں وہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہی کنگ بیبی بنا کے رکھو مجھے کنگ بناو کنگ وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات مانی جاتی ہے کنگ کا کرتا ہے آرڈر کرتا ہے everybody obeys بادشاہ کہتا ہے اور ہر کو اس کی بات مانتا ہے اور بیبی وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی بیبی کی طرح ہر چیز کے لیے اپنے پیرنٹس کو کہتا ہے کہ پوری کرو dependent بھی ہوتا ہے اور جو ہے وہ king بھی اپنے کیسا خطرناک combination ہے کہ اپنے آپ کو king بھی سمجھنا اور dependent بھی سمجھنا کہا جائے کہ کوئی کام سلطنت کے امور جو تمہیں کام responsibilities دی ہیں وہ کر کے دکھاؤ تو وہ بیبی بن جاتا ہے اور جب اس کو کہا جائے کہ جو ہے تم بیبی ہو تو وہ king بن جاتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا